کہ خواتین کے لئے عیدگا جانا کے ساہا ہے تو خواتین کے لئے عیدگا جانا فرض ہے واجب ہے منڈٹری ہے کمپلسری ہے ایکسکیوز اگر نہیں ہے تو آپ اگر نہیں جا رہے ہو گنے گار ہو جاؤ گے کیونکہ امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا امارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا نبی کا حکم واجب کے لئے فرض ہے کمپلسری منڈٹری ہے ہر طرح کے اصول میں ہر ایک کے پاس ثابت ہے کہا کہ ہائزہ اور یہاں تک کے ناپاک عورتوں کو بھی لے کر جاؤ اور کہا کہ پردے والی عورتوں کو لے کر جاؤ سب کو عیدگا لے کر جاؤ کہا کہ دیکھو بھئی اگر یہ ناپاک ہے تب بھی لے کر جانا کہا کہ چادر نہیں ہے تو کیا کریں اپنی سہیلی کی چادر حصہ کر کے ایک چادر میں دو اڑ کے جائیں اسکیوز ہے پھر بھی کہا کہ نہیں اسکیوز نہیں ہے تمہیں عیدگا جانا پڑے گا کیوں جائیں کہا کہ مسلمانوں کے دعا میں تکبیر میں تحلیل میں صدقہ خیرات میں اور دعا کے خیر کے کام میں عورتیں شامل رہیں وہ بھی انسان مردوں کی طرح ہیں اننساء شقائق الرجال انہیں بھی حق ہیں کہا کہ لا تمنعو ایماء اللہ مساجد اللہ مسجد سے اللہ کی بندیوں کو نہ رو تو وہ اسے فرض نماز عورتوں کے لئے گھر میں پڑنا افضل ہے یہ تو حدیث ہے لیکن عیدگا نہیں جانا ایک حدیث بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ضعیف موضوع بے بنیاد حدیث بھی نہیں ہے عیدگا عورتوں کے لئے جانا کم پلسری ہے ضروری ہے منڈیٹری ہے جو روکیں گے وہ گنے گار ہو جائیں گے بلا وجہ نہیں جائیں گے گنے گار ہو جائیں گے قرون اولا سے صحابہ اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امی آتیہ یہ خبر آہاد ہے ایک خاتون کی روایت غلط بات ہے ایک خاتون نہیں کئی خواتین سے یہ ہیں ابو بکر عمر اور دیگر صحابہ اکرام کا یہ مذہب رہا ہے کہ سارے صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے مساد عامد اور بیعقی کے حوالے سے روایت ہیں عبداللہ بن رواہا کی بہن کہہ رہی ہیں اور دیکھو یا اور ایک خاتون کی روایت ہے کہ واجب الخروج علی کل ذات نطاق ہر نطاق یعنی ہوڑنے والی یعنی بالگاہ عورتوں کو لیے واجب قرار دیا اور عید گا جانے کو واجب قرار دیا گیا اللہ اکبر کتنا تاقیدی حکم ہے لیکن مسلمانوں عورتیں کہاں کہاں جاتی ہے عبادت کے لیے تمہیں فتنہ ہوتا ہے مال میں شاپنگ کے لیے اور مختلف طرح کے کاروبار کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے کہاں کہاں پر جا رہے ہیں بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں پارکوں میں مالوں میں سب جگہ پر جا رہے ہیں وہاں فتنہ نہیں ہے مسجد میں اور عید گاہ میں جا کے فتنے کی بات اب تم کو نظر آتی ہے یاد رکھ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا جب ہم بولتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا ہے جب حکومت کی لاتی پڑتی ہے تب آپ جو ہے یہ کرتے ہو اب جب فیصلہ ہوا کہ بھائی ہاں خواتین کو مسجد میں آنے دینا ہے وہ بھی ہے کیونکہ دلیل نہیں تمہارے پاس صرف ہڈ درمی ہے اب بتاؤ کہ ایک روایت ایک روایت لے کر آؤ کہ خواتین عید گاہ نہیں جانا بالکل نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ باطل پہ ہڈ درمی کرنے کے بجائے خواتین کو لے کر جائے اور انہاں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا آج بڑے بڑے پوسٹ آ رہے ہیں نا پوسٹ آ رہے ہیں کہ اسلام دشمن اناثر مسلم لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں اور ان کو اپنے محبت کے جال میں پھانسک ان کو دین سے دور کر رہے ہیں کیوں یہ ہو رہا ہے اگر تم نے ان کو دین سے دور نہیں کیا ہوتا تم نے اگر عورتوں کو مسجد سے عید گاہ سے دینی تعلیم و تربیت سے دور نہیں کیا ہوتا یہ نوبت نہیں آتی تم نے ان کو مسجد کا دروازہ ان کے لئے بند کر دیا عید گاہ کا دروازہ بند کر دیا ہے دینی تعلیم و تربیت کے لئے ان کو تم نے دور کر دیا ہے اور تم نے ان کو بازاروں کا راستہ دکھایا ہے تم نے ان کو فیکٹریل کا راستہ دکھایا ہے تم نے ان کو کھیگ کلیان کا راستہ دکھایا ہے تم نے ان کو بڑے بڑے جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا راستہ دکھایا ہے اور وہاں جاکہ فطرے میں مبتلا ہیں یاد رکھو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا سب سے پہلے ہم ذمہ دار ہیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کی داگ سے اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے